انڈیا کے انڈر نائنٹین بوائز نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیت لیا ہے اور یہ ہمیں خوشی دی ہے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ جیت کے سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز تو دیز بوائز اور آج میں آپ سے بات کروں گا اس ٹورنمنٹ میں اس ورلڈ کپ میں جو انڈیا کی طرف سے ٹاپ پرفارمرس رہے ان کے بارے میں بات کروں گا اور یہ وہ پلیئرز ہیں حالانکہ پوری ٹیم نے اچھا پرفارم کیا پر یہ سٹینڈ آؤٹ پرفارمرس رہے انڈیا کی طرف سے اور میں بھی ان میں سے کسی پلیئر کو ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں انڈیا کے لیے بھی کھیلتے ہوئے تو ابھی سے ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننا جروری ہے ان پہ بھی دھیان دینا جروری ہے تو اس لسٹ میں سب سے پہلے میں جس پلیئر کو چنوں گا وہ پلیئر ہے راج باوا تو یہ پلیئر مجھے سب سے زیادہ امپریسیف لگا ہے اس ٹورنمنٹ میں اور میں شور ہوں کہ یہ پلیئر تو انڈیا کے لیے کھیلے گا اور میں تو چاہوں گا کہ اس کو اسی سال دو جار بائیس میں انڈیا کے لیے کھیلنے کے لیے موقع دے دینا چاہیے کیونکہ اس کے جیسے پلیئر کی ضرورت بھی ہے انڈین ٹیم کو یہ آرڈ راؤنڈر ہے اور اس ورلڈ کپ کا بھی یہ لیڈنگ آرڈ راؤنڈر تھا انڈیا کی طرف سے فائنلز میں یہ مین آف دا میچ تھا اس نے فائی وکٹ ہال لیا اور ساتھ نے پیتیس رن مارے فائنلز میچ میں اور اوورال اس کی اس ٹورنمنٹ میں جو پرفارمنس رہی تو پورے ٹورنمنٹ میں اس نے ٹو فٹی ٹو رنز مارے ایڈ بیٹنگ ایبریج آف سکسٹی تھری ساتھ ہی نو وکٹے بھی لی تو یہ ایک پروپر آرڈ راؤنڈر ہے کہ جینون آرڈ راؤنڈر اور تھوڑا سا بیٹنگ آرڈ راؤنڈر کی شریڈی میں اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس ٹورنمنٹ میں اس نے جو ہائیس سکور مارا وہ ون سکسٹی ٹو نیٹ آؤٹ کا مارا تھا اوگانڈا کے خلاف اور یہ جو ون سکسٹی ٹو کا سکور تھا یہ اس ٹورنمنٹ کا بھی ہائیس سکور تھا ہائیس انڈیویجول سکور اور ساتھ ہی انڈیا کی جو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کی ہسٹری ہے اس میں بھی یہ انڈین ریکارڈ ہے ہائیس سکور کا اس کے علاوہ بھی اس ٹورنمنٹ میں جیسے یہ پہلا انڈین ہے جس نے فائنلز ورلڈ کپ انڈر نائنٹین کے فائنلز میں فائی وگٹ ہال لیا ہے اور یہ اس ٹورنمنٹ کا سیکنڈ ٹاپ سکور تھا انڈیا کی طرف سے نوٹ امانگ آل دا پلیئرز بٹ فروم انڈیا اور اوورال یہ ٹاپ ٹین میں انڈیا کی طرف سے سیکنڈ پلیئر تھا صرف دو ہی پلیئرز ٹاپ ٹین میں آئے رن گیٹرز میں تو یہ ان میں سے ایک تھا اور انڈیا کی طرف سے سیکنڈ ٹاپ سکورر اور ایک اور اس نے ریکارڈ بنایا کہ جو انڈین انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا جو ہسٹری ہے تو اس میں صرف ایک ہی پلیئر ہے جس نے پہلے پورے ٹورنمنٹ میں فائی وگٹ ہال اور ساتھ میں ایک سو پچاس رن سے زیادہ ٹورنمنٹ میں مارے ویئے کسی آئی سی سی ایونٹ میں اور وہ پلیئر رہے تھے لیجنڈری کپل دیو تو یہ راج باوا صرف دوسرا پلیئر ہے انڈین انڈر نائنٹین ہسٹری میں جس نے یہ اچیف کیا اس ٹورنمنٹ میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس اب یہ کس کیٹیگری میں آگیا ہے کپل دیو کے ساتھ اور یہ ہے بھی اور راونڈر رائٹ آم پیس بولر ہے اور لیفٹ آم بیٹسمن ہے تو ہیز بیگ ایٹر آلسو تو نمبر چھے پہ یہ کھیلا اس ورلڈ کپ میں اور نمبر چھے کے پلیئر کی ہمیں ضرورت بھی ہے تو فاسٹ بالنگ کرتا ہے اچھی بالنگ اور اچھا ہٹر بھی ہے ٹک کے بھی کھیلتا ہے نمبر چھے کے حساب سے ہمیں ضرورت بھی ہے تو میرے خیال سے تو اس کو انڈین ٹیم کو موقع دینا چاہیے جروری نہیں کہ کوئی پلیئر میں ہمیں ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے تو اب ہم ویٹ کرے پانچ سالوں تک کی ینگ پلیئر ہے جی اور کھیلائے آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں اگر پہلے آپ نہیں دے گے یہی آپ سوچ رکھے گے کہ بعد نہیں دے گے تو ایسے تو سچین تندرکر بھی ڈیبیو نہیں کر پاتے پھر انہوں نے بھی انڈیا کے لیے سولہ سال کی عمر میں کیا تھا تو یہ جو راج بابا ہے یہ مجھے امپریسیف لگ رہا ہے اس کا بیٹنگ سٹائل میں نے سنیا ہے کہ شکھر دھون کی طرح ہے بیٹنگ کرتے ہوئے لگتا ہے کہ شکھر دھون سے اس کا گیم میچ کرتا ہے پر یہ اپنا رول موڈل یوہراد سنگھ کو مانتا ہے سو ایک آرڈنگ ٹو می ہیز ای ریلی گوڈ پروسپیکٹ فور انڈیا اور پھر ہم سیکنڈ پلیئر پہ آتے ہیں آج بابا تو آرڈ راؤنڈر ہے تو ابھی میں دو بولرز کی بات کروں گا انڈیا کی طرف سے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا کافی ایک بولر ہے وکی اوستوال تو یہ لیفٹ آم سپنر ہے اور ہائیڈ بھی اس کی اچھی ہے چھے فٹ لمبا ہے یہ تو یہ بال کو ٹاؤن بھی کراتا ہے اس کو اچھا باؤنس بھی ملتا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ورلڈ کپ میں اس نے ٹوٹل ٹویل وکیٹس لی تو یہ انڈیا کی طرف سے ہائیس وکیٹ کر رہا اور اس نے ایک فائی وکیٹ ہال بھی لیا فائی فور ٹوینٹی ایٹ اگینس ساؤتھ افریقہ اس نے لیا تھا اور جو ٹاپ وکیٹ ٹیکرز رہے اس ورلڈ کپ میں تو یہ اکلوتا انڈین بولر ہے جو ٹاپ ٹین میں رہا انڈیا کی طرف سے اور تو یہ میرے خیال سے اچھا پروسپیکٹ ہے اس کو بھی فیوچر میں چانس مل سکتا ہے اور پھر اس لسٹ میں جو مجھے لگ رہے گی جس نے جو میں بھی آگے چل کے انڈیا کے لیے موقع مل سکتا ہے اور اچھی پرفارمنس دی وہ ہے لیفٹ آم پیسر روی روی کمار روی کمار انڈیا کی طرف سے سیکنڈ موس سکسسپل بولر رہا اس نے ٹوٹل ٹین وکیٹس لیس ٹورنیمنٹ میں اور انڈیا کی طرف سے سیکنڈ ہائیس وکیٹ کر رہا اور فائنلز میں اس نے چار وکٹے لی تھی تھرڈی فور آنس دے کے تو فائنلز میں الانگ ویڈ راج باوا جس کی ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی اور راؤنڈر اس نے پانچ وکٹے لی تھی فائنلز میں اور یہ روی کمار نے چار وکٹے لی تھی تو ان دونوں نے مل کے یہ فائنل میں جتوایا تھا روی کمار لیفٹ آم پیسر ہے تو یہ بھی ایک اچھا پروسپیکٹ ہے میرے خیال سے اس کو بھی آپ فیوچر میں اس کا نام سن سکتے ہیں پھر ہم بیٹسمن پہ آتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے جو ٹاپ بیٹسمن رہے یہاں پر میں نے تین بیٹسمن چوز کی ہے انڈیا کی طرف سے سب سے پہلے اس میں آتے ہیں انگ کرش رگو ونشی یہ اوپنر ہے اور یہ انڈیا کی طرف سے ٹاپ سکورر رہے اس ٹورنمنٹ کا چھے میچز کھیلے جس میں ٹو سیونٹی ایٹ رنس مارے ایٹ بیٹنگ ایوریج جو فورٹی سکس پوائنٹ تھری ایک سینچری ماری ایک ہاف سینچری ماری اور اس کا ہائیہ سکور تھا ون فورٹی فور رنس اس ٹورنمنٹ میں اوگانڈا کے خلاف بنایا تھا پھر اس کے علاوہ جو بیٹسمن چمکا انڈیا کی طرف سے وہ تھا کپتان یش دھول یش دھول نمبر چار پوزیشن کا پلیئر ہے چار میچز کھیلے اس ورلڈ کپ میں پورے چھے نہیں کھیلے تھے بیچ میں یہ کوویڈ کی وجہ سے تھوڑا بیمار ہو گیا تھا تو چار میچز میں اس نے ٹو ٹوینٹی نائن رنس مارے ایٹ بیٹنگ ایوریج آف سیونٹی سکس پوائنٹ تھری اور انڈیا کی طرف سے اس کی جو بیٹنگ ایوریج تھی یہ بیسٹ بیٹنگ ایوریج تھی اور اوورال پورے ٹورنومنٹ میں سیکنڈ بیسٹ بیٹنگ ایوریج تھی اور سیمی فائنل میں اس نے سینچوری ماری تھی ایک سو دس رن اسٹیلیا کے خلاف ساتھ میں کپتان بھی ہے اور نمبر چار کا پلیئر ہے تو اس کو بھی ہم میبی فیوچر میں کبھی دیکھ سکتے ہیں انڈیا ٹیم میں جوس ہوتے ہوئے اور پھر ایک اور بیٹسمن جس نے اچھی پرفارمنس دی اس ورلڈ کپ میں وہ تھا ٹیم کا وائس کیپٹن شیک رشید یہ نمبر تین پوزیشن کا پلیئر ہے اس نے بھی چار میچز کھیلے اس ٹورنومنٹ میں ٹوٹل دو سو ایک رنس مارے اور ہائیہ سکور نائنٹی فور کا تھا سیمی فائنل میں مارا تھا اسٹیلیا کے خلاف تو یج دھول کپتان اور شیک رشید بائس کیپٹن نے مل کے سیمی فائنل جتوایا تھا دو ففٹیز مارے تھے ٹوٹل شیک رشید نے تو یہ وہ پلیئرز ہیں فرنڈز جو مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کے ان میں سے کسی کو موقع مل سکتا ہے ٹیم میں پہلے تو آر راؤنڈر راج باوہ ڈین جو دو بولرز میں نے آپ کو بتایا ہے وکی اوستوال لیفٹ آم سپننر اور روی کمار لیفٹ آم پیسر ڈین تھری بیٹسمن انگ کرش رگو ونشی اوپنر یج دھول نمبر فور بیٹسمن اور شیک رشید نمبر تھری بیٹسمن پر ان میں سب سے زیادہ میں ایکسائٹڈ ہوں جس پلیئر کو لے کہ وہ ہے راج باوہ i think اس کو تو موقع دے دینا چاہیے دو جار بائیس میں سینئر ٹیم کے کھیلنے کے لیے کیونکہ نمبر چھے پلیئر کی ہمیں جرورت بھی ہے اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ نمبر چھے کے حساب سے کافی بڑیا پلیئر مجھے لگ رہا ہے کافی ٹیلنٹیڈ پلیئر آپ بھی اپنے ویو شیئر کیجئے کانگریچولیشن وانس اگین فور انڈین ورلڈ کا وکٹری ڈر نائنٹین ٹیم اوکے فرینڈز